موسیقی اسلام علیکم دوستوں زکی گوٹ فارم میں آپ کا سواگت ہے دوستوں ایک بار پھر میں آپ کے سامنے نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوں میرا نام ہے محمد زیاد امید ہے آپ دوست بھی خیریت سے ہوں گے ساتھیوں میں ہر روز بکرا اور بکری کی سیل کی ویڈیو لے کر آتا ہوں موسیقی اور بکری کی بیماری اور اس بیماری کا کیا علاج ہے اس ٹاپک میں بھی ویڈیو لے کر آتا ہوں تو آج کی میری ویڈیو ہے دوستوں بکرا اور بکری کھانا پینا جب بند کر دیتی ہے تو ہمارے جو بھی کسان بھائی بکری رکھے ہوئے ہیں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ڈاکٹر صاحب کو بلانے کے بعد بھی اگر ڈاکٹر صاحب نہیں آتے تو اس ٹاپک کی آج میں ویڈیو آپ کے سامنے لیا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے بھی ایسی پریشانی آ جائے کہ آپ کا بکرا یا بکری اچانک سے کھانا پینا بند کر دے تو اس کے لیے آپ اسے کون سی دوا دیں اور کتنی دوا دیں دوستوں سب سے پہلے تو آپ اس کے لیے ایک دو کپ چائے بنا لیں جیسے ہم چائے پیتے ہیں دودھ بھی اتنا ڈالیں چائے کی پتی بھی اتنا ڈالیں چینی بھی اتنا ہی ڈالیں دو کپ چائے ایک تیس سے چالیس کجی کی بکری پچاس کجی کی بکری کے لیے دو کپ چائے لیں اور اس بازار سے اپنے نزدیکی دکاندار سے جو ویٹنری کی دکانیں ہیں وہاں سے فین منڈازال لے لیں دو ٹیبلیٹ میلونیکس پلس لے لیں ٹیبلیٹ نہیں انہیں لینا بائیو بوشٹ لے لیں دو بولس بولس میں اس لے کر رہا ہوں کہ ٹیبلیٹ چھوٹا جو ہم لوگ کھاتے ہیں چھوٹا چھوٹی جو گولی ہوتے اسے ٹیبلیٹ کہتے ہیں اور جو بکری یا گائے بھائیں اس کو جو کھلائی جاتی ہے بڑی جو ایک دوا کی گولی ہوتی ہے اسے بولس کہا جاتا ہے اب اسے کرنا یہ ہے کہ آدھی آدھی ٹیبلیٹ تینوں گولیوں میں سے جو میں نے بتایا ہے فین منڈازال ملونیکس پلس بائیو بوشٹ آدھا آدھا ٹیبلیٹ لے کے چالیس سے پچاس کیجی کی اگر آپ کی بکری ہے تو اسے آپ آدھا آدھا ٹیبلیٹ دیں صبح میں بھی چائے کے ساتھ دیں اسے اور شام میں بھی چائے کے ساتھ دیں آدھا آدھا ٹیبلیٹ ایک دن پہلی خوراک میں صرف فین منڈازال دینا ہے کیونکہ یہ دیورمنگ کی دوا ہے اس کے بعد یہ ہٹا لیں یہ دوا فین منڈازال اور ملونیکس پلس اور بائیو بوشٹ دیں دو دن اسے آپ کی بکری کی جو اندر ہلکہ فلکہ بکھار رہے گا وہ صحیح بھی ہو جائے گا اور بھوک بھی بڑھے گی چھوٹے اگر بچے ہیں بیس سے تیس کیجی کے بیچ میں بیس سے پچیس کیجی مان لیجیے اگر بچے ہیں تو انہیں ایک ایک بولس میں سے تین خوراک کر لیں اور پہلی خوراک صرف یہ فین منڈازال والی دیں کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جو پیٹ کے کٹادو مارنے کی دوا ہوتی ہے اسے زیادہ نہیں دیا جاتا ہے ایک ہی بار دیا جاتا ہے اگر آپ نے دیورمنگ کی ہوئی ہے تو ایک ہفتہ اگر آپ کو دیورمنگ کیے ہوئے ہوا ہوگا تب آپ یہ دوا دے سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ ایک دن یہ دو دن پہلے ڈیورمنگ کیے ہو تب اس کے بعد فین منڈازال دیں یاد رہیں گے دوستوں اسے چائے کے ساتھ دینا ہے اگر دس کیجی تک کے آپ کے پاس بچے ہیں تو ایک ایک بولس میں سے چار خوراک بنا لیں چار خوراک اسے گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کر کے چار جگہ الگ الگ کاغس کے پڑیا میں رکھ لیں اور چار دن اسے دیں امید ہے دوستوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے ہمارے ساتھیوں کو بھی اس کا فائدہ ہو ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ